ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سرات جنت کو سبسکرائب کریں اور جو کچھ زمین میں سب اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کے لیے سب تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے تفسیر سرات الجنان اس آیت میں اللہ تعالی کی چار شانیں بیان ہوئی ہیں نمبر ایک جو کچھ آسمانوں اور زمین میں موجود ہیں سب اللہ تعالی کی پاکی بیان کرتے ہیں نمبر دو اسی کی بادشاہت ہے اور وہ اپنی بادشاہت میں جیسے چاہے تصرف فرماتا ہے اس میں اس کا نہ کوئی شریک ہے ناحسدار نمبر تین تمام تعریفیں اسی کیلئے ہیں کیونکہ سب نعمتیں اسی کی ہیں نمبر چار وہ ہر چیز پر قادر ہے اور کسی مانع اور رکاوٹ کے بغیر جو چاہتا ہے جیسا چاہتا ہے کرتا ہے ہوالذی خلقکم فمینکم کافر ومینکم مؤمن واللہ بما تعملون مصیر وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا تو تم میں سے کوئی کافر ہے اور تم میں سے کوئی مسلمان ہے اور اللہ تمہارے کام خوب دیکھ رہا ہے تفسیر سراط الجنان اس آیت کے ایک تفسیر یہ ہے کہ اے لوگوں اللہ تعالی وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کر کے اور عدم سے وجود میں لاکر تم پر احسان فرمایا اور اس کا حق یہ تھا کہ تم سب اللہ تعالی پر ایمان لاکر اور اس کی اطاعت و فرما برداری کر کے اس کے شکر گزار ہوتے لیکن تمہیں کیا ہو گیا کہ تم مختلف گروہوں میں تقسیم ہو گئے اور تم میں سے کوئی کافر ہے کوئی مسلمان یاد رکھو کہ اللہ تعالی کافر کے کفر اور مومن کے ایمان کو جانتا ہے اور وہ ہر ایک کو قیامت کے دن اس کے عمل کے مطابق جزا دے گا دوسری تفسیر یہ ہے کہ اے لوگوں وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا تو تم میں سے کوئی ایسا ہے جسے کافر پیدا فرمایا اور کوئی ایسا ہے جسے مسلمان پیدا فرمایا ہے اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے تو وہ تمہارے ساتھ ایسا معاملہ فرمائے گا جو تمہارے عمال کے مناسب ہو یا آیت کی دوسری تفسیر کی مناسبت سے تین حدیث بھی ملاحظہ ہوں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ اللہ تعالی نے بعض لوگوں کو جنت کا اہل بنایا حالانکہ وہ اپنے آبا کی پشتوں میں تھے اور بعض لوگوں کو جہنم کا اہل بنایا حالانکہ وہ اپنے آبا کی پشتوں میں تھے حضرت اہنس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ عورت کے رحم پر ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے تو وہ عرض کرتا ہے اے میرے رب یہ تو نطفہ ہے یہ تو خون کا لوتھڑا ہے یہ تو گوشت کا ٹکڑا ہے اور جب اللہ تعالیٰ اسے پیدا کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو فرشتہ عرض کرتا ہے یہ مذکر ہے یا معنف ہے یہ بدبخت ہے یا سعادت مند اس کا رزق کتنا ہے اس کے عمر کتنی ہے تو جس طرح بتایا جاتا ہے اسی کے مطابق اس کی واردہ کے پیٹ میں لکھ دیا جاتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایتیں صادق اور مصدوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے ہر ایک کا نطفہ اس کی والدہ کے پیٹ میں چالیس دن تک رہتا ہے پھر اتنے ہی دن وہ جمع ہوا خون رہتا ہے پھر اتنے ہی دنوں تک وہ گوشت کی بوٹی کی صورت میں رہتا ہے پھر اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے تو اسے چار باتوں کی اجازت دی جاتی ہے چنانچہ وہ اس کا رزق موت عمل اور بخت یا نیک بخت ہونا لکھ دیتا ہے پھر اس کے اندر روح بھوکی جاتی ہے پس تم میں سے کوئی اہل جنت جیسے عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف گز بھر کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو اس پر لکھا ہوا غالب آتا ہے اور وہ اہل جہنم جیسے کام کرنے لگتا ہے حتیٰ کہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے اور تم میں سے کوئی اہل جہنم جیسے عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان صرف گز بھر کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو اس پر لکھا ہوا غالب آ جاتا ہے اور وہ اہل جنت جیسے عمل کر کے جنت میں داخل ہو جاتا ہے تفسیر اور حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے بات خاص طور پر یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بیبس اور مجبور نہیں بنایا بلکہ اسے عمر کے آخری حصے تک یہ اختیار دیا ہے کہ وہ کفر اور ایمان میں سے یوں ہی اچھے اور بلے عمال میں سے جسے چاہے اختیار کرے لہذا اس کا کافر یا مسلمان ہونا یوں ہی نیک یا گناہگار ہونا اس کے اپنے اختیار سے ہے اور جو کچھ انسان نے اپنے اختیار سے کرنا تھا اس کا اللہ تعالیٰ کو ازل سے ہی علم تھا اور اسی کے موافق لوح محفوظ میں اور ماں کے پیٹ میں فرشتے نے لکھا ہے سلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علی محمد صلو اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم